لہور میں زمنی الیکشن کا میدان کپتان نے دو کھلاڑی میدان میں اتار دیئے این ایک سو کتیس سے ہمایوں اختر کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہلکہ این ایک سو چوبیس سے غلام مہید دین فائنل ولید اقبال کو مشیر وزیراعظم بنانے کا امکان بیگم کلسن نواز کی لنڈن میں نماز جنازہ ادا شہباز شریف چہدری نصار اساردار سمیت اہم شخصیات کے شرکت سابق خاتون اول کے مید کل سب چھے بجے لاہور پہنچے گی نماز جنازہ شریف میڈیکل کامپلیکس میں ادا کی جائے گی نماز جنازہ شام پانچ مجھے مولانا تارک جمیل پڑھائیں گے بیگم کلسن نواز کو میاں شریف کی قبر کے قریب دفعوں کیا جائے گا نواز شریف کی آدھے گھنٹے کے لیے جاتی عمرہ میں اپنی رہجگاہ سے باہرامد شریف میڈیکل کامپلیکس میں کلسن نواز کے نماز جنازہ اور تدفین کے انتظامات کا جائزہ لیا نواز شریف نے اپنے والد کی خبر پر فاتح خانی کی نواز شریف مختصر دورے کے بعد واپس اپنی رہجگاہ پہنچ گئے سعودی سفیر اور ایرانی کانسل جنرل کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسن نواز کے انتقال پر ازار تازیت تازیت کے لیے آنے والے کارکنوں سے نواز شریف کی ملاقات بدنظمی کا شکار ملاقات کے دوران کارکنوں کی نارے بازی دھکم پیل آسن اقبال کارکنوں کو پیچھ ہٹنے کی اپیل کرتے رہے میاں نواز شریف دس منٹ کارکنوں میں رہنے کے بعد واپس روانہ حمزہ شباز شریف سے بھی اہم سیاسی راہنماؤں کی تازیت کے لیے ملاقات موسیقی کلسن نواز کا انتقال جاتی عمرہ کی فضاء مصمحل مریم نواز کے آمد پر لیگی خواتیم کیا ہزاری سابق خاتون اول کو یاد کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا کر روتی رہی نجم سیڈھی کی بھی اپنی اہلیہ کیمرہ آمد کہا بیگم کلسن نواز کا غم ناقابل برداشت ہے جرہاں کے کھولو کلسن باؤ جی کلسن باؤ جی جاتی عمرہ میں سوک کی فضاء تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری صدر اور وزیراعظم آزاد کشمیر مولانا فصل الرحمن آفتاب شیر پاو کی آمد مولانا تارک جمیل ایاس صادق میر لاہور سمیت دیگر ہمشخصیات کا بھی ازاری تازیت کشمیری رہنما مشال ملک مریم اور انگزیب کی بھی آمد شریف خاندان سے دلی ہمدردی کا اصحاب بیگم کلسن نواز کی نماز جنازہ پی ٹی آئے کے آلہ سطحی وفد کا نماز جنازہ میں شرکت کا فیصلہ گورنر پنجاب کی قیادت میں میاں محمد رشید میاں اسلام اقبال سمیت دیگر وزراء شریک ہوں گے بیگم کلسن نواز کی تطفیم تک سیکیورٹی پلان مرتب جاتی عمرہ سے اڈا پلوٹ تک سیکیورٹی ہائی الٹ حساس ادارے کمانڈوز اور الیٹ فورس کے جوان ڈیوٹی دیں گے تین ایس پیس تین ایس پی اور چھے ایسے چوز تائنات بیس لیڈی کانسٹیول بھی ڈیوٹی دیں گی گورنر ہاؤس الویدہ امارت میوزیم اور آرٹ گیلری میں بدل دی جائے گی گورنر ہاؤس کی گراؤنڈ کو پبلک پارک بنا دیا جائے گا مال روڈ کی جانب والی دیوار گرا کر خوبصورت جنگلہ لگایا جائے گا بزیر اعلی آفیس گرافٹ میوزیم ہال کو کانفرنس ہال میں تبدیل کیا جائے گا شفقت محمود کہا کہ چمبہ ہاؤس گورنر کا آفیس ہوگا سٹیک گیسٹ ہاؤس مال روڈ کو فائیو سٹار ہوتیل بنائیں گے حکومت کا نئے نظام کے تحت نئے بلدیاتی انتخاب کی تجویز پر غور بلدیاتی نظام سے مطالق لیگل ٹیم کی قانونی مشابرت مکمل حکومت بلدیاتی نمائندوں کو قانونی طور پر گھر بھیج سکتی ہے لیگل ٹیم نے نئے بلدیاتی نظام رائج کرنے کے لیے نیا سیٹ اپ ضروری قرار دے دیا نیا نظام لاکر نئے بلدیاتی انتخاب کرانے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا ذرائع پنجاب حکومت وزیرالہ پنجاب کا عرفہ کریم آئی ٹاور کا دورہ مختلف حصے دیکھے وزیرالہ کو چیمین آئی ٹی بورڈ عمر صحیف کی تکنالوجی سے متعلق بریفنگ آئی ٹی دپارٹمنٹ میں مزید بہتری لانے کی ہدایت وزیرالہ پنجاب کی خدمت ای مرکز بھی گئے شہریوں کو فرہم کی جانے بلی سہولیات کا جائزہ لیا لوگوں سے مسائل پوچھے عثمان بزدار کا خدمت مراکز کے قیام کے داراکار میں اضافہ کا اعلان ایچ ایسن کالج میں کیا ہوا ایچ ایسن کالج میں جھگڑا کی ہوا کیسے ہوا لاہور نیوز نے جھگڑے کی فٹیج حاصل کر لی بچوں کے جھگڑے کے باعث پرنسپل نے سابق ایم این اے کشمالہ تاری کے بیٹے کو کالج سے بے دخل کر دیا تھا بڑی فیصے سہولتوں کا فقدان اضافی فنڈز والدین نیجی سکول سے نالا سبائی وزیر تعلیم سے ملاقات میں شکایات کے امبار لگا دیے مراد راست نے انوکہ حل بھی بتا دیا والدین کو اپنا سکول بنانے کی پیشکش زمین حکومت فراہم کرے گی نیجی سکول کے لیے ایک ریگولیٹری ایتھارٹی بنانے کا بھی اعلان اس چیز میں سوچیں سارے کہ آپ لوگ اتنی فیصے دے رہے ہیں تو آپ کو زمین مہہ رینج کر دیتا ہوں سکول آپ بنا لیں رائبن رود تا جاتی امرہ سڑک کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ نیب کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو روا ماہ کے آخری ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ نیب نے کیس میں نواز شریف کو بھی متعدد بار طلب کیا مگر وہ پیش نہ ہوئے موسیقی موسیقی پلروان میں پانچ افراد کے قتل کا معاملہ ملزم ذلفقار افتخار ہیرہ افتخار وقار قدین لیاقت اور جبار انصداد دہشتگردی کے عدالت میں پیش ملزمان کے جسمانی ریمان میں گیارہ دن کی توسیل ملزموں سے آلہ قتل، بندوق اور کلاشنکوف برامد ہوئی تفتیشی آفیسر کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی خوش آئند قرار شہریوں کا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کا مطالبہ سپی سی ٹی آصف صدیق جی پیو چاک پہنچ کے شہریوں کو ٹرافک قوانین سے مطالبہ کاغہی دی پمپلٹ اور ہیلمٹ تقسیم کیے بندی لگ گیا ہے ایک تو یہ انسان کے لیے اچھا بھی اور ایک ہنڈرڈ میں سے دیکھا رہا ہے تو ٹین پرسنٹ بڑا ہے اور نائیٹی پرسنٹ یہ چیز اچھی ہے یہ اچھا اقدام ہے کہ چھوٹے بچوں کو موٹ سیکل اور یہ رکشہ ہوئی رہا نہیں چلانا چاہیے بلکل صحیح کیا ہے کہ کم عمر لڑکا موٹ سیکل جا رکشہ کوئی بھی شریف نہیں چلا سکتا کیونکہ اس کا آئیڈی گار چنانچی گار نہیں پڑا ہی نہیں ہے بلکل صحیح فیصلہ ہے نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے کسی کی جان ضائع ہو جائے کیا فائدہ اور سختی سے عمل درامت ہونا چاہیے اس کو بہت اچھی بات ہے نہیں ہونا چاہیے ایسے قانون کے دارے میں رہے کہ جو بھی کام کرنا ہے قانون کے دارے میں رہے کہ کرنا چاہیے سمن آباد کے موطل ملازمین کو بحال کرنے کا مطالبہ لیسکو ہیڈکوارٹر کے سامنے وابدہ پیغام یونین کا احتجاج مظاہرین کے لیسکو انتظامیہ سے مذاکرات کامیاب احتجاجی ملازمین نے مطالبات منظوری کی اقین دہانی پر احتجاج تین روز کے لیے موخت کر دیا یوم آشور کے مرکزی جلوس کو سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹر کیا جائے گا جلوس میں کسی اجنبی شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی جلوس کے روٹس پر موبائل سروس موطل رہے گی بی آئی جو اپریشنز کی نسار حویلی آمد مرکزی جلوس کے روٹ کا بھی دورہ میڈیا سے گفتگو ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کی پانڈو سٹریٹ آمد نو محرم کے جلوس کی سیکیورٹی اور انتظامات کا جائزہ محرم کا احترام نو اور دس محرم کو شہر میں سینما گھر بند رہیں گے ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا محکمہ داخلہ کا بھی بڑا فیصلہ پاک بھارت میچ کے دوران بڑی سٹرینز نصب کرنے پر پابندی آیت کر دی مرافتہ چاری پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ کے کیاون طلبہ میں لیپ ٹاپ کی تقسیم ایم فیل کے آٹھ جبکہ بی ایس کے تنتالیس طلبہ نے لیپ ٹاپ حاصل کیے وائس چانسلر نے طلبہ کو شاندار کارٹ کردگی پر سراہا رہاڈ چیمبر آف کامرز کے انتخابات کی گہما گہمی بسنس مین فرنٹ کے رہنماؤں کی ہال نوڈ آمد تاجروں کی جانب سے والہانہ استقبال میاں جاوید بولے جیت کر تاجر برادری کی حقیقی نمائندگی کریں گے دیریکٹر ڈومیسٹک اینڈ گیمز ڈیویلپمنٹ کے عوضے سے برطرفی سابق اولمپیان نوید آلم سیکٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن شہباز سینئر پر برس پڑے کہتے ہیں اصلاح کرنے پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا اور چیمین پی سی بی سے چیپ سیلیکٹر انزمام الحق کی ملاقات انزمام الحق نے اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو رد کر دیا بتایا کہ بیٹے کی جونئر ٹیم میں سفارش کے الزامات بے بنیاد ہیں احسان مانی کا اتمنان کا اظہار موسیقی